اچھا گائز اگر میں یہ سارے پیجن ایک بار میں سیل کرنا چاہوں تو کتنے کے ہوں گے آپ نے یہ بھی لازمی سے بتانا ہے تو گائز یہ تھا میرے پاس ایک پیجن ماشاءاللہ دیکھیں یار کتنا پیارا پیجن ہے آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس کے دیکھیں پاؤں پہ بال وغیرہ بھی ہے ماشاءاللہ کافی پیارا پیجن تھا جو کہ سب سے پہلے میں نے ایک پیجن جو ہے بائے کیا تھا اور پھر ہمارے پاس ہو گئے اتنے سارے پیجن آپ کو یہاں پہ بھی پیجن نظر آ رہے ہوں گے اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں پہ بھی آپ کو اتنے سارے پیجن نظر آ رہے ہوں گے کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی بائی پیجن جو ہے وہ بائے کرنا چاہتا ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ میں لازمی سے بتا دینا ہے کہ میں نے پیجن بائے کرنے اپنا ڈریس وغیرہ بتا دینا ہے تو ہم انشاءاللہ جو ہے آپ کے ڈریس پہ پیجن پچھا دیں گے اب جو ہمارا ایک پیجن سے اتنے سارے پیجن کا سفر تھا وہ کیسے کمپلیٹ ہوا ایک پیجن سے ہم نے اتنے سارے پیجن کیسے بنائے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اے ٹو ز پوری انفارمیشن دیں گے تو سب سے پہلے میں ہم آپ کو کہوں گا کہ وہ پنجرے میں جائے گا اور آپ کو دکھائے گا کہ جو ہمارے پاس سب سے پہلا پیجن تھا وہ کون سا تھا اور ایسا ایسا جو ہم نے آگے پیجن بائے کیے تھے وہ کون سے تھے یا کچھ ہم نے پیجن پکڑے تھے وہ کون سے تھے سب کچھ آپ کو بتائیں گے اے ٹو ز اچھے یہاں پہ آپ ایک بات سوچ رہے ہوں گے کہ یہاں پہ یہ کچھ پیجن یہاں پہ علیدہ ہیں اور یہاں پہ کچھ پیجن علیدہ ہیں تو یہ دراصل جو پیجن ہے یہ چھتری پہ لگے ہوئے ہیں سارے پیجن یہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بعد یہ جو پیجن ہے یہ زمین پہ لگے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں کہ زمین کے لگے ہیں باقی جو آپ کو اے ٹو زی انفارمیشن ہے وہ ہما دے گا آج کیسے ویڈیو میں تو یہ گائیز جو ہے ہمارے پاس سب سے پہلی جو ہمارے پاس آئی تھی یہ مادی تھی اور یہ والا تھا اس کا نار تو یہ آپ نے کہاں سے لیا تھا یہ میں نے دونوں پکڑے تھے یہ دونوں رات کو میرے گھر آکے گرے تھے ان دونوں کا میں نے پارکار دیئے تھے اور یہ میں نے رکھے تھے ان کے بعد اس جوڑے نے مجھے کافی سارے بچے دیئے ہیں تو یار میں ان کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اس کے اندر چھوڑ کے باقی بھی آپ کو جو ان کے بچے ہیں وہ بھی دکھاتا ہوں تو گائیز جو بڑا جوڑا تھا اس نے میرے پاس جو ہے ایک مہینے بعد انڈے ڈے لئے تھے اس کے بعد یہ اس جوڑے نے بچے نکھا لیتے دو اب تو یہ تقریباً دو دو سال کے جو ہو گئے ہیں اور یہ ان کے رنگ لگایا ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل سیم ہیں ان کی آنکھیں اور بلکل جو ہے نوک بلکل سیم ہیں تو گائیز وہ بچے جب تقریباً بھی بیس بائیس دن کے ہو گئے تھے میرے پاس تو اس کے بعد یہ انڈے دیئے تھے ان میں سے یہ بچے نکلے ہیں یہ بھی بلکل سیم جو ہے بچے نکالے سے جوڑے نے یہ ماشاءاللہ سے بچے ہیں اب تو یہ بھی کافی بڑے ہو گئے ہیں دیر سال ان کی بھی جو ہے یہ جو ہو گئی ہے اس کے بعد والے یہ بچے ہیں یہ تقریباً ایک منت بعد یہ نکالے تھے میرے پاس یہ بھی بلکل جو سیم ہے اس کے تھوڑا سا چینجنگ آئی ہے باقی یہ بلکل سیم ہی نکالے ہیں یہ ان کے رنگ بغیرہ لگے ہوئے ہیں یہ مادی ہے اور یہ والا جو ہے اس کا نار ہے ان کی کتنی ایج ہوگی یہ ایک سال تین چار منت کے ہیں انہوں نے میرے پاس پورا ایک سال انڈے نہیں دیئے تھے اور اب آ کر انہوں نے انڈے دیئے تھے اور یہ والے بچے نکالے ہیں ان کے کتنی ایج ہے یہ تو ابھی ایک منت کے ہیں یہ بھی سٹارٹ ہوئے ہیں لیکن ابھی اتنی زیادہ فلائی نہیں کر رہی ہے یہ نسل کونسی ہے یہ سفید ہے یہاں پہ آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ ٹوٹل یہاں پہ ہمارے پاس تقریباً پچیس جو پیجن ہے وہ یہی یہی پہ ہے مطلب کہ اس جو ہے کھڑے میں یا اس کیج میں ایک یہ دیکھیں ادھر اوپر بیٹھا ہوا ہے اور یہ سارے ہمارے پاس پیجن ہے اچھا گئیز یہ جو میں نے آپ کو بتایا شروع میں دکھایا ہے کہ میرے پاس یعنی کہ ایک بڑا جوڑا تھا اور اس کو ایک بار بند کر دوں ایک بڑا یعنی کہ میرے پاس جوڑا تھا جس میں سے میں نے آپ کو دکھایا کہ انہوں نے تین جوڑے دیئے تھے تین بچے دیئے تھے جس میں سے جو پہلا جوڑا ہے وہ بھی ابھی یعنی کہ انہوں نے بچے وغیرہ نہیں دیئے اور جو دوسرا جوڑا ہے اس نے بھی ابھی بچے تینوں تین جوڑے تھے تینوں نے ابھی فیلال بچے وغیرہ نہیں دیئے تو باقی میں آپ کو ایک بار پھر دکھا دوں کہ یہاں پہ فیلال جتنے بھی ان میں کچھ جو ہے ہمارے پاس کبوتر بھی ہے یعنی کہ پیجن جو ہے وہ نارے اور کچھ مادی ہیں اچھا یہاں پہ میں نے کچھ یہاں پہ آپ کو کلر لگا نظر آرہا ہوگا جو کہ یعنی مجھے کافی زیادہ کلر کرنا پیجن کو پسند ہے کافی خوبصورت لگتے ہیں کلر وغیرہ کرنے سے تو میں انہیں کلر وغیرہ کرتا رہتا ہوں باقی آپ نے کمنٹ میں لازمی سے بتانا ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے پاس جتنے بھی اس پنجرے میں پیجن ہے ان میں کتنی مادی ہیں اور کتنے نار ہیں اگر آپ لوگ شکاری ہیں تو آپ نے یہ بات لازمی بتانی ہے آپ کا بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ جو ہیں کتنے بڑے شکاری ہیں یہاں پہ ایک بار دیکھ لیں وہ سے ایک ادھر بھی ہے اور یہ ایک ادھر بھی ہے آپ مجھے نہیں پتا یہ جوڑا ہے یا پھر دونوں نار ہیں یا مادی ہیں یہاں پہ آپ کو دکھا دیا ہے اس پنجرے میں جتنے بھی پیجن تھے وہ آپ کو دکھا دیا ہے اچھا یہاں پہ ہم نے یہ پیجن کچھ علیدہ رکھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ یہ دیکھیں کچھ پیجن یہاں پہ علیدہ رکھے ہوئے ہیں اب ان کو علیدہ علیدہ رکھنے کی وجہ کیا ہے آپ کا میں نے شروع میں بتا دیا ہے کہ یہ جو جتنے بھی پیجن رکھے ہوئے ہیں یہ سارے چھتری کے لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ اس پنجرے میں جتنے بھی پیجن ہیں یہ سارے کے سارے جو زمین پہ یعنی کہ آمیس جو بھی شکاری ان کو پتا ہوگا کہ یہ جو پیجن ہیں یہ صرف چھتری پہ اتریں گے چھتری کے علاوہ یہ نہیں اتریں گے اور یہ والے جو پیجن ہیں یہ صرف اور صرف زمین پہ اتریں گے زمین کے علاوہ یہ چھتری پہ نہیں اتریں گے تو ابھی فیلال ہم نے آپ کو یہ والے پیجن چیک کروا دیئے ٹوٹل پچیس پیجن ہے یہ اور باقی جو پیجن ہے وہ ادھر ہیں یہ بھی آپ کو چیک کرواتے ہیں کہ یہ پیجن کیسے ہم نے بائے کیے تھے یہ تو ہم نے آپ کو سمپل بتا دیا کہ ہمارے پاس ایک جوڑا تھا جس میں سے یعنی کہ چھے آگے پیجن نکلے تھے جوڑے نکلے تھے اور باقی بھی آگے ان کے کچھ بچے ہیں کچھ ہم نے پکڑے تھے اور کچھ ہم یاروں دوستوں سے جو ہے لے آتے ہیں جو میں پسند آتا ہے اگر ان کو کوئی پسند آتا ہے وہ بھی لے جاتے ہیں تو ابھی فیلال چلتے ہیں اس پنجرے میں آپ کو دکھاتے ہیں یہ گائز ہم نے جوڑا ایک پکڑا ہوا تھا یہ اسمانی ہیں دونوں ان کے پیروں میں کڑیاں پڑی ہوئی ہیں اس کے اوکے لکھا ہوا ہے اور چھالیس نمبر کی کڑی ہے یہ نعر ہے اور یہ مادی ہے یہ بلال کنگ کے نام کی مادی ہے یہ دیکھیں گائز بلال کنگ کوئی گروپ ہے یار یہ مجھے نہیں پتا یہ نمبر بھی اوپر لکھا ہوا تھا لیکن ہم نے کوئی رابطہ نہیں کیا اس کے رانگ بھی لگے ہوئے ہیں یہ جوڑا میں نے پکڑا تھا ادھر ایک یہ جوڑا ہے اچھا گائز یہ جو ہے یہ میں نے ابھی آپ کو دکھا دیا یہ نارے جیئن نے پکڑا ہوا ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں یہ بھی کسی کا آیا ہوا تھا یہ بیلک ہوگا یہ بھی میں نے پکڑا ہے اور یہ جو ہے مجھے یہ میرے ادھر گھر کے بچے ہیں یہ اسی جوڑے کا بچے ہیں ایک اس جوڑے نے یہ بچہ نکالا ہے اور ایک یہ بچہ نکالا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بڑے جوڑوں میں سے ہیں سفید آنکھ کا ہے اور اس کی سفید نوک ہے یہ ماشاءاللہ سے ماتی ہے یہ بھی یعنی کہ میرے گھر کے بچوں میں سے ہی ہے یہ آ جاتا ہے جی اس کے بعد ہے یہ چپڑی کھوڑی ہے یہ بھی جو ہے گائز بڑے جوڑوں والی ہے یہ بھی بڑے جوڑوں میں سے ہے یہ بھی مارا پکڑا ہوا ہے یہ بھی بلال کنگ کے نام کی کھڑی ہے اس کے پاؤں میں یہ آپ کو دکھاتا ہوں اے روکا یہ دیکھیں گائز آپ کو کلیرلی نظر آ رہا ہے اس میں بلال کنگ کی نام کی کھڑی پڑی ہوئی ہے ہم یار ان پر رابطہ وغیرہ نہیں کرتے نہ ہی بلکل بھی کوئی واپس کرتے ہیں یہ کدھر ہے موجہ یہ جو ہے آپ کو بڑے جوڑے کے آگے بچے دکھائے تھے یہ ان کا بچہ ہے چھوٹا یہ چپڑا ہے یہ بھی میں نے پکڑا ہوا ہے اس فیاد آنکھ والے کا آپ کو بتا دیا ہے اس کا بھی بتا دیا ہے اور ابھی بتاتے ہیں آپ کو یہ والا جو گائز بچہ ہے یہ پڑا سا کمزور تھا اس کے یہ دیکھیں پاؤں پہ دانیں وغیرہ نکلے ہوئے ہیں ابھی اس کی میڈیسن کی ہے پہلے سے پہلے تو یہ بالکل کھڑا ہی نہیں ہوتا تھا اب تو یہ ماشاءاللہ سے دانیں وغیرہ کھانے لگ گیا ہے یہ دیکھیں اس کے اندر کافی سارے دانیں بھی ہیں آنکھیں بھی بھی اس کی خراب ہے میڈیسن وغیرہ کر رہے ہیں اس کے بعد آجائیں جی اس نار پہ یہ نار جو ہے یہ مارے گاؤں آیا تھا صبح کے ٹائم یہ بھی بلال کنگ کے نام کی کھڑی ہے جی اس کے پاؤں میں یہ نمبر لکھا ہوا ہے یہ بلال کنگ کے نام کا ہے یہ یار پتہ نہیں ادھر کون ہے کافی مشہور کوئی بندہ ہے اس کے جو پیجن ہے وہ ادھر آتے ہیں اور وہ ہم ادھر پکڑ لیتے ہیں اور واپس بغیرہ نہیں کرتے ہیں یہ نار ہم نے پکڑا ہوا ہے یہ جو ہے یہ بہت سپیشل ہے ان میں ایک یہ یار ایسی جو ہوتے ہیں ہم تو ان کو رنگی بولتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں یہ کافی موٹا ہے اور اس کے پاؤں پر بال بغیرہ بھی ہے کافی خوبصورت ہے یہ یہ ہمارے سارے پیجن ہیں یہ دیکھیں یہ ان کا کھڑا ہے اس میں ابھی تو انڈے دیئے ہوئے ہیں وہ کافی ادھر دور کر کے پڑے ہوئے ہیں وہ نظر نہیں آئے گے بھی یہ انڈوں والی ماتی ہے یہ اندر چلی گئی ہے تو یہ جو بھائی ہے نا جمیل بھائی پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو ان میں سوٹیاں بغیرہ کیوں لگائی ہوئی ہیں تو یہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھیں ابھی یہ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو بڑے کپوٹر ہیں یہ نا یہ جب بچوں کو مارتے ہیں تو یہ جو ہیں اڑ کے ان کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں ابھی بھی یہ دیکھیں گا یہ چاروں جو ہے بچے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی بچہ ہے چھوٹا اور یہ بھی بچہ ہے یہ جو ہیں نا بڑے پیجن جب یہ ان کو مارتے ہیں نا تو یہ پھر اڑ کے اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور ان کی جو ہے مار سے بچ جاتے ہیں یہ ادھر بھی ایک لگی ہوئی ہے یہ اسی وجہ سے لگاتے ہیں یہ ساری لگی ہیں یہ گائی یہ دیکھیں یہ جب بڑے مارتے ہیں تو یہ اڑ کر ان کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں تو گائیز یہ تھے ہمارے پاس پیجن جو کہ ہم نے آپ کو دکھا ہے ماشاءاللہ کافی زیادہ پیجن ہے آپ کو بتایا تھا کہ تقریباً پچیس پیجن ہم نے گنتی کیے تھے اس پنجنے میں تھے اس کیج میں تھے اور باقی جو ہے پچیس تقریباً بی سے پچیس ہی جو اس پیجنے میں تھے تو یار تقریباً پچاس پیجن ٹوٹل بنتے ہیں جو کہ یار آپ یقین نہیں کریں کہ ہمارے پاس صرف ایک جوڑا تھا ایک جوڑے سے ہم نے اتنے سارے پیجن جو ہے کٹھے کیے تھے تو یار آپ میں سے کیونکہ بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ یار آپ نے اصل میں گائیز ہم نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے صرف ایک گوڑ سے پچاس گوڑ سے بنائی تھی وہ کیسے بنائی تھی اگر آپ وہ بھی ویلوگ دیکھنا چاہتے ہیں اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی یا پھر یار آپ سیمپل چینل پہ جا کے واش آؤٹ کر سکتے ہیں اس سے جو پچھلا ویلوگ ہے وہ ہم نے اسی ٹوپک پہ بنایا تھا باقی یار وہ بھی کافی انفارمیٹیو اور موٹیویٹ جسے موٹیویٹ کہتے ہیں اس میں میں نے آپ کو کافی موٹیویٹ بھی کیا تھا آپ جو انشاءاللہ کچھ بھی یار آپ سیلری کرتے ہیں کچھ بزنس کرتے ہیں آپ جو ہے اس میں سے کچھ بچا کے اپنا جو ہے وہ بھی آپ ایسے جو کوئی بھی یار برڈ ہے کوئی بھی انیمل ہے آپ آئے کر کے جو ہے ایستا ایستا پھر کیونکہ مجھے بھی کافی ٹائم لگا تھا ایک گوڑ سے پچاس گوڑ تک پہنچنے میں اور ایک پیجن سے پچاس پیجن تک اچھا گائز اگر میں یہ سارے پیجن ایک بار میں سیل کرنا چاہوں تو کتنے کے ہوں گے آپ نے یہ بھی لازمی سے بتانا ہے میرے اندازیں مطابق تو بہت مہنگے ہوں گے باقی آپ نے کومنٹ میں لازمی بتانا ہے کہ یہ سارے پیجن کتنے کے ہوں گے باقی یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کافی زیادہ جو میرے پاس ادھر مرگیاں بھی ہیں یہاں پہ یہ چھوٹا سا چوزہ ہے یہ دیکھ یہاں پہ کچھ بچے بغیرہ ان کے پھیر رہے ہیں مرگیوں کے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ماشاءاللہ سے بڑا مرگا ہے اور میں آپ کو دکھاؤں ہوں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ ادھر بھی کافی زیادہ جو مرگے اور مرگیاں ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں چونچ مار رہا ہے پھر وانا اب ڈار گیا آپ نہیں مارے گا چونچ تو یار ماشاءاللہ ادھر کافی زیادہ مرگیاں بھی ہیں یہ دیکھیں کچھ یہاں پہ ہے ایک بڑا مرگا یہاں پہ ہے اور ایک یہ ادھر ہے مرگا یہ دیکھیں مرگا ہے اب مرگی ہے اور اس کے علاوہ ادھر کافی زیادہ یار ادھر آئے ہوئے ہیں تو اگر میں آپ کو جا کے ادھر دکھاتا ہوں کہ کتنے زیادہ مرگیاں تقریباً یار چالی سے پچاس ٹوٹل بنتے ہیں میرے پاس جو مرگیاں مرگیاں یہ دیکھیں کچھ ادھر مرگی آئی تھی اپنے بچوں کے ساتھ گھومنے کے لیے ماشاءاللہ سے دیکھیں گائی اس کے اتنے زیادہ یہاں پہ میرے پاس مرگیاں مرگے بھی ہیں تو یار اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ اتنے زیادہ میرے پاس مرگے مرگیاں کہاں سے آئے اور انہیں اتنے زیادہ ہونے میں کتنا ٹائم لگا تو آپ نے کمنٹ میں لازمی سے بتا دینا ہے میں اس پہ بھی جو ہے ایک ویڈوگ بنا دوں گا جس میں آپ کو کمپلیٹ انفارمیشن دوں گا اور گائیز امید کرتا ہوں آج کی جو ویڈو ہے یار وہ آپ کو لازمی سے پسند آئی ہوگی آج کا ویڈوگ آپ کو پسند آیا ہوگا کہ میں نے ایک پیجن سے پچاس پیجن تک کیسے پہنچا ہوں اتنے پیجن کہاں سے ہے میرے پاس تو اگر آپ کا ویڈوگ پسند ہے تو ویڈوگ کو لائک لازمی سے کر دینا ہے اور اگر آپ اس طرح کے اور بھی انٹرسٹنگ ویڈوگ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے مجھے جو ہے چینل کو لازمی سے سسکرائب کر لینا ہے تو ملتے ہیں آپ کو نیکس کسی اور انٹرسٹنگ ویڈوگ میں تفتہ کے لیے اللہ حافظ اچھا اس میں میں آپ کو ایک بات لازمی سے بتا دوں اینڈ پہ کہ اگر آپ میں سے کوئی بھی بائی پیجن جو ہے وہ بائے کرنا چاہتا ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ میں لازمی سے بتا دینا ہے کہ میں نے پیجن بائے کرنے اپنا ڈریس وغیرہ بتا دینا ہے تو ہم انشاءاللہ جو آپ کے ڈریس پہ پیجن پر چاہ دیں گے اللہ حافظ